مسلم پرسنل لاؤ میں یا مسلم ریلیجن میں شادی کو کس پرکار سے ختم کیا جائے گا طلاب کیسے لیا جائے گا ڈیواؤس کیسے ہوگا پوری پرکریا کے بارے میں بات کریں گے بنیت رہی ہے اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ انت تک جس سے آپ کو پوری جانکاری مل سکے ہم لوگ مسلم پرسنل لاؤ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور جب بات کریں گے تو یہاں پر ایک ٹاپک آتا ہے ڈیواؤس کا طلاب کا کافی ساری ہم لوگ کو ڈاؤوٹس ہوتے ہیں اور شاید اگر آپ یہ ویڈیو تھوڑا سمیتے کر دیکھیں تو آپ کو جانکاری ملے گی اور آپ کو پتا چلے گا کہ ایکچلی جو پروسیجر ہے وہ کس پرکار سے کام کرتا ہے پرکریا کس پرکار سے ہے تو چلیے اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا ہے آپ کو یہ چینل گھنٹی دبانہ نہ بھولیں میں ہوں اشوک پائنڈے بات کرتے ہیں ڈیزیلیوشن آف میریج انڈر مسلم لاؤ سب سے پہلے یدی پتی اور پتنی طلاق لینا چاہے تو کس پرکار سے لیا جا سکتا اس کے چار طریقے ہیں پہلا تو پتی اپنی پتنی کو بولے کہ مجھے آپ سے طلاق چاہیے دوسرا پتنی پتی سے کہے کہ مجھے آپ سے طلاق چاہیے تیسرا دونوں مل کر کے لے اور چوتھا جوڈیشل جو پروسیجر ہے وہ تو جو مسلم پرسیجر لاؤ ہے اس میں تین جو پروسیجر ہے اس کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں ہزبن کے دوارہ وائب کے دوارہ یا میچول کنسنٹ جو میچول کنسنٹ لیا جاتا ہے آپسی سہمتی اور رضا مندی کے ساتھ لیا جاتا ہے اسے ہم لوگ کھلا نامہ کہتے ہیں اور یہ جو طلاق ہوتا ہے دونوں آپسی سہمتی سے لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو شادی ہوتی ہے مسلم لاؤ میں it is not a sacrament وہ ایک سنسکار نہیں ہے وہ ایک پرکار کا contract ہے تو contract توڑنے کا بھی طریقہ ہے جو کہ مسلم پرسیجر لاؤ میں specified کیا گیا ہے سب سے پہلے ٹائپ کا جو طلاق ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں اور اسے approve کیا گیا ہے کیونکہ traditionally چلا آ رہا ہے پوروجوں سے دیرے 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 یہ آتا جا رہا ہے اور اسی practice کو بہت لمبے سمیں سے مسلم پرسیجر لاؤ میں سنتے ہوئے آتا گیا اور اس میں دو پرکار ہیں طلاق سنت دو پرکار کے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے طلاق بدد جسے ہم لوگ triple طلاق بھی کہتے تھے کہتے ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں بہت ختم ہو گیا ہے طلاق سنت کے بارے میں بات کرتے ہیں اب اس میں دو پرکار جو ہوتے ہیں اس میں پہلا پرکار ہے طلاق احسن اور دوسرا طلاق حسن طلاق احسن اور طلاق حسن اور دوسرا طلاق بدد یعنی ٹرپل طلاق چلیے تو جو فرسٹ فارم ہوتا ہے طلاق سنت اس میں بھی جو پہلا ہوتا ہے طلاق احسن اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ویمن کی تین ناسٹوریشن سائیکل نائنٹی ریز تین مہینے کا ٹائم پتی ایک بار میں ہی تین بار طلاق پرناؤنس کرتا ہے تین مہینے کا انتظار کیا جاتا ہے اور ری سیٹلمنٹ آر بیٹریشن کاؤنسیلی ایشن میڈی ایشن مطلب اپنے رشتے کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی کر سکیں ساری کی ساری کوششیں اس تین مہینے کے دوران پتی اور پتنی اور ان کے پریوار والوں کے دوران کی جاتی ہے اسے ہم طلاق احسن کہتے ہیں جس میں تین مہینے کا ٹائم ہوتا ہے طلاق پرناؤنس ایک بار میں ہی تین بار کیا جاتا ہے لیکن جو تین مہینے کا سمیں ہے اس میں ایک تو جو طلاق دیا اس میں ریزنیبل قوز ہونا چاہیے کارن ہونا چاہیے اور دوسرا اس طلاق جو تین مہینے میں دیا گیا ہے تین مہینے تک پورا نہیں ہوتا ہے 3 vaccination cycle جب تک women کے complete نہیں ہوتے تب تک نہیں ہوتا ہے وہاں پر پریوار والوں کے دوران پتی کے دوران پتنی کے دوران reconciliation کی پوری کوشش کی جاتی ہے اور اگر دونوں کے بیچ میں ایک بار بھی physical relation یا sexual relation یا پتی پتنی کا سمبند بن جائے تو اس condition پر یہ طلاق revoke ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو اس طلاق کو ہم لوگ بولتے ہیں طلاق احسن اب merit valid جو ہو جائے گی اگر دونوں کے بیچ میں relation بن گیا جیسا میں نے آپ کو بتایا اسی کا جو دوسرا form ہے اسے ہم لوگ بولتے ہیں طلاق احسن یہ بھی good ہے یہ بھی اچھا ہے لیکن اس کے باوجود اس میں problem یہ ہے کہ ہر مہینے ایک بار پتی کے دوران طلاق پیناوز کیا جاتا ہے اس میں بھی جو period ہوتا ہے وہ 90 days کا ہوتا ہے لیکن اس میں جو resettlement کی جو بنجائش ہوتی ہے وہ تو کی جاتی ہے بہت اس کے باوجود اگر پتی پتنی کا رشتہ بنا تو بھی کچھ complications موجود ہوتے ہیں اس وجہ سے طلاق احسن سے زیادہ بیٹر طلاق احسن ہوتا ہے طلاق احسن زیادہ بڑیا ہے طلاق احسن کے comparison میں because proper opportunities دی جاتی ہے دونوں ہی parties کو کہ وہ resettle کر لے اگر غصے میں آ کر کہ یہ طلاق pronounce کیا گیا ہے جبکہ طلاق احسن میں ہر مہینے ایک بار pronouncement ہوتا ہے طلاق کا اور تین مہینے کے بعد automatically وہ طلاق میں convert ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے جو ایک الگ form اسے ہم لوگ بولتے ہیں طلاق احسن طلاق احسن اس سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں شائرہ بانو versus union of india کا case اس case میں challenge کیا گیا تھا طلاق احسن اس کا مطلب کیا ہوتا بعد میں جو add کیا گیا because اس طلاق احسن اور طلاق احسن یہ تو traditionally چلا آ رہا ہے مسلم personal law کا ایک part ہے جو کی practice میں تھا ایک لمبے سمجھ سے پر طلاق احسن ودد practice میں نہیں تھا یہ اچانک سے آ گیا اور جہاں پر پتی اپنی پتنی کو ایک بار میں ایک دن میں ہی triple طلاق تلاق 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 کہہ کے اور marriage dissolve ہو جاتی تھی اس کا کسی بھی پرکار سے validity نہیں ہو سکتی تھی اور ایسا ہی honorable supreme court نے کیا اور انڈین parliament نے 2019 میں قانون بنا دیا جس میں ایک سٹنگ میں طلاق نہیں دیا جا سکتا اور یہ طلاق احسن ودد کا ہی فارم تھا جو شائرہ بانو ورسز یونین اوف انڈیا کے کیس میں چیلنج کیا گیا تھا اس کے ساتھ اسی کیس میں حلالہ کے پروسیجر کو بھی چیلنج کیا گیا تھا جو حلالہ ہوتا ہے مسلم personal law میں اسے بھی چیلنج کیا گیا تھا پلس جو پولیگیمی ہوتی ہے ایک دو تین چار مسلم personal law میں husband کو چار شادی کرنے کا رائٹ دیا گیا ہے اسے بھی چیلنج کیا گیا تھا ابھی بھی فیلال وہ کیسہ سپینڈنگ ہے لیکن جو triple طلاق ہے وہ illegal کر دیا گیا ہے اور انڈین constitution نے declare بھی کر دیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلاق احسن اور طلاق احسن کی پریکٹس بھی بند ہو گئی ہے یہ آج بھی existed ہے جو مسلم personal law کو follow کرتے ہیں وہ اگر طلاق لینا چاہیں تو طلاق احسن یا طلاق احسن کی پروسیجر کو complete کر کے comply کر کے اپنے divorce کے لیے جا سکتے ہیں لیکن طلاق اپدد جہاں whatsapp پہ notice میں email پہ phone پہ video conferencing پہ طلاق ہو جاتا تھا ایک دن پہ ہی سپریم کورٹ نے پالسی کو ban restrict illegal کر دیا اب اس پرکار کا طلاق اپدد یعنی triple طلاق شائرہ بانو ورسز یونین آف انڈیا کے کیس میں جیسا honourable سپریم کورٹ نے ڈیسائید کیا نہیں ہو سکتا اور ہوگا تو انڈین پارلیمنٹ نے قانون بنا کے رکھا ہے جو کہ punishable offense ہے طلاق یہ بند ہے ٹھپل طلاق یہ بند ہے لیکن طلاق حسن اور احسن آج بھی اگزسٹڈ ہے اور اگر پتی اپنی پتنی سے طلاق لینا چاہے تو جو میں نے آپ بتایا پہلا اور دوسرے نمبر کا پروسیجر طلاق حسن آحسن کا اس پروسیجر کو آپ کمپلائے کر کے divorce کے لیے جا سکتے ہیں دونوں ہی پارٹیز کو proper reconciliation settlement arbitration mediation اپنے matter کو سلجھانے کی proper opportunity ان دونوں ہی form of طلاق میں ملتی ہے آپ کو جانکاری کیسی لگی یہ ویڈیو کیسا لگا ضرور آپ مجھے کمنٹ باکس بتائیے اس پر ساتھ ہی آپ پر پر مجھے بات کرنا چاہتے وات سپ نمبر mention ہے ساتھ اس ویڈیو کے description میں لنک ہے جہاں پر آپ مجھے آپ کی personal problem سے related بات کرنے کے لئے request mention کر سکتے ہیں ایک important بات اگر آپ ڈیلی سے ہیں مجھے personally office میں ملنا چاہتے ہیں آپ ڈیلی کے office میں مجھے مل سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی بہت ہی قیمتی مادکون سمیں جو آپ ہمیشہ مجھے دیتے ہیں اس کے لئے آپ سبھی کا بہت دھنیوات